بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایم پروفیسر نسار منسار انڈ یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل کیمیسٹری سپر کنگ ڈیر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹروڈ اینڈ الیکٹولائٹک سے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ الیکٹروڈ کیا ہوتے ہیں الیکٹروڈ کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سٹرپ آر راڈ تھرو وچھ الیکٹران انٹر آر لیو دا سلوشن کارڈ الیکٹروڈ ایسی سٹرپ ایسے راڈ جن کے تھرو الیکٹران سلوشن میں انٹر ہوں یا سلوشن سے باہر نکلیں ان سٹرپ کو ان راڈ کو الیکٹروڈ کہتے ہیں یا دوسری ڈیفینیشن ایسی سٹرپ ایسے راڈ جن پہ آکسی ڈیشن ریڈکشن کا پراسس ہو الیکٹرو کیمیکل رییکشن میں آکسی ڈیشن ریڈکشن کا پراسس جن سٹرپ یا راڈ پہ ہوتا ہے ان کو الیکٹرورڈ کہتے ہیں الیکٹروڈ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کو ہم اینوڈ کہتے ہیں ایک کو ہم کیتھوڈ کہتے ہیں ایسا الیکٹروڈ جس کے تھرو الیکٹران سلوشن کو لیو کریں الیکٹروڈ ان کو اب کیا کہتے ہیں انوڈ کہتے ہیں انوڈ پازٹیولی چارج الیکٹروڈ ہوتے ہیں انوڈ کی طرف نیگٹیولی چارج آئین مائیگریٹ کرتے ہیں نیگٹیولی چارج آئین انوڈ پہ الیکٹران لاس کر کے ڈسچارج ہو جاتے ہیں یعنی انوڈ کی اوپر جو سپیشی ہوتی ہے وہ آکسی ڈائز ہوتی ہے انوڈ پہ ہمیشہ آکسی ڈیشن کا پراسس ہوتا ہے انوڈ پہ سپیشی کا آکسی ڈیشن نمبر انکریز ہوتا ہے دوسری ٹائپ کے الیکٹروڈ کو ہم کیٹھوڈ کہتے ہیں ایسا راڈ ایسی سٹپ جس کے تھروں الیکٹران سلوشن میں انٹر ہوں ایسا راڈ ایسی سٹپ جس کے تھروں الیکٹران سلوشن میں انٹر ہوں اس کو کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ اس کو آپ کیٹھوڈ کہتے ہو कैθोڑ کو جب ہم دیکھتے ہیں कैθोڑ negatively charge ہوتے ہیں कैθोڑ کی طرف positively charge ion move کرتے ہیں positively charge ion कैθोڑ پہ electron gain کر کے discharge ہوتے ہیں कैθोڑ پہ positively charge ion reduce ہوا کرتے ہیں कैθोڑ پہ ہمیشہ reduction کا process ہوتا ہے کیتھوڈ پہ سپشی کا اکسیڈیشن نمبر ڈکریز ہوا کرتا ہے تو یہ تھے سٹوڈنٹ میرے پاس الیکٹھوڈ اور اس کی ٹائپ جب ہم اینورڈ اور کیتھوڈ کو سسپنڈ کرتے ہیں الیکٹرولائٹ کے سلوشن میں یا مولٹن الیکٹرولائٹ میں تو ہمارے پاس سل بنتا ہے اس سل کو الیکٹرولائٹک سل کہتے ہیں الیکٹرولائٹک سل کیا ہوتا ہے ایسا ڈیوائز جس میں الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہوتی ہے کیمیکل انرجی میں اسے الیکٹرولائٹک سل کہتے ہیں ایسا ڈیوائز جس میں نان سپنٹینیس ریڈاکس ری اکشن اکر ہوتا ہے with the help of electricity اس کو الیکٹرولائٹک سل کہتے ہیں الیکٹرولائٹک سل کیا ہوتا ہے الیکٹرولائٹک سل ایک کنٹینر ہوتا ہے جس میں الیکٹرولائٹ ہوتا ہے مولٹن یا سلوشن فارم میں اس میں انوڈ اور کیتھوڈ اس میں دو راڑ دو سٹرپ ڈپ کر دی جاتی ہیں ایک سٹرپ کو پازیٹیو ٹرمینلہ بیٹری سے کنیکٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم انوڈ کہتے ہیں ایک راڑ کو ایک سٹرپ کو نیگٹیو ٹرمینلہ بیٹری سے کنیکٹ کیا جاتا ہے جس ہم کیتھوڈ کہتے ہیں ان دونوں راڑ کو دونوں سٹرپ کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں بائے وائر کارڈ ایکسٹرنل سرکٹ ایکسٹرنل سرکٹ کا نام دیا جاتا ہے جب کیا کریں گے جب ہم الیکٹرولائٹ کو جب ہم الیکٹرولائٹ کو بیٹری کے ٹرمینل سے کنیکٹ کریں گے سلوشن کے اندر جو آئینز ہوں گے یا مولٹن فارم میں جو آئینز ہوں گے وہ موف کریں گے ٹوورڈ ریسپیکٹیو الیکٹرول پازیٹیو آئین سلوشن کا موف کرے گا ٹوورڈز کیتھوڈ اور نیگٹیو آئین سلوشن کے موف کریں گے ٹوورڈز اینوڈ اینوڈ پہ نیگٹیو آئین الیکٹران لاس کر کے آکسیڈائز ہوگا یعنی اینوڈ پہ آکسیڈیشن کا پراسس ہوگا یہ جو الیکٹران لاس ہوں گے یہ بیرونی سرکٹس ہے یہ ایکسٹرنل سرکٹس ہے موف کریں گے کہاں پہ موف کریں گے ایکسٹرنل سرکٹس ہے موف کریں گے کیتھوڈ کی طرف جب کیتھوڈ پہ یہ الیکٹران آئیں گے تو کیتھوڈ پہ نیگٹیو چارچ آئے گا اب کیتھوڈ کیونکہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے کنیک تھا نیگٹیو چارچ تھا اس کی طرف پازیٹیو آئین موف کریں گے جب پازیٹیو آئین کیتھوڈ پہ پہنچیں گے تو بیرونی سرکٹس ہے الیکٹران آ چکے ہیں یہ الیکٹران پازیٹیو آئینز گین کر کے ریڈیوس ہو جائیں گے یعنی ہمارے پاس کیتھوڈ کی سرفس پہ ریڈکشن ہوگی اس سل کے اندر ہر الیکٹران کے اوپر جو رییکشن ہوتا ہے اس کو ہاف سل رییکشن کہتے ہیں یعنی رییکشن اکر ایڈ تا سرفس آف ایچ الیکٹران اندہ الیکٹرولائیڈک سل آرکالڈ ہاف سل رییکشن ان کو ہاف سل رییکشن کہیں گے اب اینورڈ پہ اکسیڈیشن ہاف سل رییکشن ہوگا جبکہ کیتھوڈ پہ ریڈکشن ہاف سل رییکشن ہوگا ان دونوں ہاف سل رییکشن کے سم کو ہم سل رییکشن کہیں گے اب ڈیر سٹوڈنٹ ہم الیکٹرولائیڈک سل کی ورکنگ پہ بات کریں گے کہ الیکٹرولائیڈک سل کس طرح ورک کرتا ہے الیکٹرو لائٹ ایک سل کی ورکنگ ایکس پلین کرنے کے لیے ہم ایک جنرل الیکٹرو لائٹ لیتے ہیں let us consider a جنرل الیکٹرو لائٹ ایم ایکس ٹو ہمارے پاس ایک جنرل الیکٹرو لائٹ ہے ایم ایکس ٹو یہاں پہ ایم میٹل ہے اور ایکس کوئی الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہے لائک ہیلو جن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس الیکٹرو لائٹ کو میلٹ کریں گے جب یہ الیکٹرو لائٹ ہم میلٹ کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا ایم ڈائی پازیٹیو آئین اور ٹو آلائٹ نیگٹیو آئین جب ہم اس کو میلٹ کریں گے الیکٹرو لائٹ کو تو ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگٹیو آئین بنیں گے یہ جو پازیٹیو اور نیگٹیو آئین بنیں گے یہ مولٹن الیکٹرو لائٹ کو ہم ڈالیں گے کہاں پہ ڈالیں گے الیکٹرو لائٹ ایک سیل میں ڈالیں گے جب الیکٹرو لائٹ ایک سل میں ڈال کے الیکٹرو لائٹ کو بیٹری کے ٹرمینل سے کنیکٹ کریں گے جب الیکٹرو لائٹ کو سل کے اندر ڈال کے الیکٹرو لائٹ کو بیٹری کے ٹرمینل سے کنیکٹ کریں گے تو الیکٹرو لائٹ کا پازیٹیو آئین موف کرے گا ٹوورڈ کیتھوڈ اور نیگٹیو آئین موف کرے گا ٹوورڈ اینوڈ تو اینوڈ پہ کیا پراسس ہوگا اینوڈک ریکشن کیا ہوگا انوڈک ریاکشن ہوگا انوڈک ریاکشن ہوگا سٹورنٹ یہاں پہ نیگیٹیو آئین آئیں گے یہ نیگیٹیو آئین الیکٹران لاس کریں گے ایک ایکس پہ ایک الیکٹران ہے دو ایکس پہ دو الیکٹران ہے یہ دو الیکٹران لاس کر کے دو ہیلوجن ایٹم بنائیں گے یہ دو دو ہیلوجن ایٹم ہوں گے یہ آپس میں کمبائن ہو کے ہیلوجن مالیکل بنا دیں گے یعنی بن جائے گا ہمارے پاس ایکس ٹو پلاس ٹو الیکٹران اب یہ جو دو الیکٹران این آرڈ پہ ریلیز ہوئے ہیں یہ دو الیکٹران موف کریں گے یہ دو الیکٹران موف کریں گے ایکسٹرنل سرکٹ سے کیتھوڈ بہنگے کیتھوڈ نیگٹیو ٹرمینل آب بیٹری سے کنیکٹڈ ہے اس پہ نیگٹیو چارج ہے وہ پازیٹیو آئین کو اٹریکٹ کرے گا تو کیتھوڈک ریاکشن کیا ہو جائے گا کیتھوڈک ریاکشن ہمارے پاس ہو جائے گا میٹل آئین دو الیکٹران کو گین کر کے ریڈوس ہو جائے گا اور ہمارے پاس میٹل بن جائے گا اس طرح یہ میرے پاس کیتھوڈک ہاف سل ریاکشن تھا اب سل ریاکشن کیا ہوگا اوورال ریاکشن کیا ہوگا یہ اکسیڈیشن ریاکشن تھا یہ ریڈکشن ریاکشن تھا سل کا اوورال ریڈاکشن کیا ہوگا میں ان دو الیکٹرانوں کو ان دو الیکٹرانوں سے کینسل کر دوں گا تو میرے پاس بنے گا ٹو آلائیڈ آئین پلس میٹل ڈائی پازٹ آئین اس سے میرے پاس بنے گا کیا بنے گا ایکس ٹو یعنی ہیلوجن مالیکیون پلس میٹل اب میں نے کیا کیا ہے میں نے مولٹن فارم آف الیکٹرولائٹ سے الیکٹری سٹی پاس کی ہے الیکٹرولائٹ کے مولٹن فارم سے الیکٹری سٹی پاس کر کے اس کو کنورٹ کیا اس کے کمپوننٹ میں اس پراسس کو الیکٹرولیسز کہتے ہیں یعنی الیکٹرولیسز کی ڈیفنیشن کیا ہوگی ایسا پراسس جو الیکٹرولائٹک سیل میں ہو اسے الیکٹرولیسز کہتے ہیں لیکن یہ کمپریہنسیف ڈیفنیشن نہیں ہے کمپریہنسیف ڈیفنیشن کیا ہے ایسا پراسس جس میں کسی کمپوننٹ کو اس کے کمپوننٹ میں بریک کیا جائے بائے پاسنگ الیکٹری سٹی تھرو اٹس سلوشن آر مولٹن فارم اس کو ہم الیکٹرولیسز کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الیکٹرولیسز کا پراسسس ہوا یاد رکھئے گا سٹیڈنٹ جب بھی ریڈاکس ریکشن ہوگا وہ ایک پرنسیپل پہ ہوتا ہے نمبر آف الیکٹران لاس ایٹ این اوڈ آلویز ایکل ٹو نمبر آف الیکٹران گین ایٹ وٹ کیتھوڈ تو ڈیر سٹیڈنٹ یہ ہمارے پاس تھا یہ ہمارے پاس تھا الیکٹرولیسز ان کی ٹائپ اور الیکٹرولیسز کی انوالمنٹس ہے جو پراسس ہوتے ہیں جس ڈیوائز کے اندر یہ انوالہ ہوتے ہیں اس پر ہمیں بات کی اب بات کرتے ہیں ٹائپ ساف الیکٹرولیc میرے سیشن کے اندر ایف ایسی لیول کی کیمسٹی ہوا کرتی ہے اگر آپ کے ٹیکس بک کے اندر یہ آرٹیکل نہ ہو تو آپ بورڈ کے متعان کے لئے بے شک تیار نہ کریں لیکن اپنا کانسپٹس کلیر کرنے کے لیے اس کو ایک بار لازمی سنیے گا چونکہ میرے ساتھ سٹوڈنٹ آل اکراستہ پاکستان ابراڈ سبھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فی سی اے اور لیول کی ساری کیمسٹری اس آرٹیکل کے اندر کور ہو اور خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جو ایٹا ای کیٹ ایم کیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ایٹ رائٹ ناؤ شیئر ویڈ فرینڈ لائک اٹ اور اگر کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ سوال پوچھا کریں تو ٹائپس آف الیکٹوڈ کی بات کرتا ہوں ویریس ٹائپ آف الیکٹوڈ جو فریکونٹلی یوز ہوتے ہیں ان الیکٹرو کیمیکل سل وہ کچھ یہ ہیں کہ جو الیکٹرو کیمیکل سل کے اندر فریکونٹلی یوز ہونے والے الیکٹوڈ اس میں پہلی ٹائپ کا الیکٹوڈ ہے اسے کہتے ہیں میٹل 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 آئین الیکٹوڈ دیر سٹوڈنٹ میٹل میٹل آئین الیکٹوڈ کیا ہوتا ہے اس میں میٹل کی سٹرپ ہوتی ہے جو اپنے آئین کے سلوشن میں ڈپ ہوتی ہے یعنی سٹرپ آ میٹل ڈپ انٹو سلوشن آف ایٹس آن آئین ایسے الیکٹوڈ کو میٹل میٹل آئین الیکٹوڈ کہتے ہیں میرے پاس زنک الیکٹروڈ کو جب میں زنک سلفیڈ کے سلوشن میں ڈپ کرتا ہوں تو یہ الیکٹروڈ اس کٹیگری میں فعل کرتا ہے کاپر سٹرپ کو جب میں کاپر کے آئین میں ڈپ کرتا ہوں تو یہ میٹل میٹل آئین الیکٹروڈ ہوتا ہے جب میں سلور کو سلور آئین کے سلوشن میں ڈپ کرتا ہوں تو یہ میٹل میٹل آئین الیکٹروڈ ہوتا ہے یہ موس فریقنٹلی یوز الیکٹروڈ ہوتے ہیں ان الیکٹرو کیمیکل سلس دوسری ٹائپ کے میرے پاس الیکٹرڈ ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں املگم الیکٹرڈ اب املگم الیکٹرڈ کیا ہوتے ہیں یہ میٹل میٹل آئین الیکٹرڈ کی طرح ہوتے ہیں یعنی املگم الیکٹرڈز آر سیملار ٹو میٹل میٹل آئین الیکٹرڈ بٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میٹل کو ریپلیس کیا جاتا ہے بائی ایٹس املگم میٹل کو یعنی یہاں پہ پیور میٹل نہیں ہوتی میٹل کا امالگم میٹل کے آئین میں ڈپ کیا جاتا ہے تو ڈیر سٹون امالگم آپ جانتے ہیں مرکری کے ساتھ کسی میٹل کے علائے کو امالگم کہتے ہیں یعنی امالگم الیکٹروڈ میں کیا ہوگا زنک امالگم کو ہم زنک آئین میں ڈپ کریں گے یا کوئی اور میٹل کا امالگم ہوگا اس کو میٹل کے آئین میں ڈپ کریں گے میں نے آپ ایک زمپل لکھی ہے زنک امالگم ڈپ انٹو دا زنک آئین that is another type of electrode جو الیکٹرو کیمیکل سل میں یوز ہوتا ہے تیسری ٹائپ کا electrode جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس ہم کہتے ہیں گیس الیکٹرود گیس الیکٹرود سپرونڈ کیا ہوتا ہے گیس الیکٹرود میں انرٹ میٹل فائل ہوتی ہے وہ میٹل ہوتی ہے جو ریاکشن میں پارڈی سپیڈ نہیں کرتی انرٹ میٹل فائل ہوتی ہے لائک پلٹینیوم اب کیا ہوتا ہے اس میٹل فائل کو امرس کیا جاتا ہے امرس کیا جاتا ہے ان دا سولوشن امرس کیا جاتا ہے ان دا سولوشن جو گیس کے آئین بنا سکے جو گیس کے آئین بنا سکے فار ایکزمپل ہمارے پاس پلٹینیوم پلٹینیوم ہمارے پاس ہوتی ہے انرٹ فائل آئیڈروجن گیس پاس کی جاتی ہے اور یہ پلٹینیوم کو آئیڈروجن آئین میں ڈپ کیا جاتا ہے اب آئیڈروجن گیس پلٹینیوم پہ کنورٹ ہو سکتی آئیڈروجن آئین میں یا آئیڈروجن آئین کو کنورٹ کر سکتی آئیڈروجن گیس کے اندر تو ایسے الیکٹورڈ کو ہم گیس الیکٹورڈ کہتے ہیں گیس الیکٹورڈ ہمارے پاس اس کی بہت ہی مشہور ایکزمپل ہے سٹنڈر آئیڈروجن الیکٹورڈ آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ میرے پاس تیسری ٹائپ کا الیکٹورڈ تھا جس کو میں نے گیس الیکٹورڈ کا نام دیا چوتھی ٹائپ کا الیکٹورڈ میرے پاس ہوتا ہو سکتے ہیں چوتھی ٹائپ کا جو میرے پاس الیکٹورڈ ہوتا ہے metal, metal insoluble salt and metal anion electrode this type of electrode include metal in contact with its sparingly soluble salt and echo solution of salt catein echo solution of salt catein for example student میرے پاس کیا ہے مرکری ہے جو metal ہے اب مرکیوریس کلورائیڈ اس کا insoluble salt ہے مرکری ان کانٹیکٹ ہوتی ہے اپنے insoluble salt مرکیورس کلورائیڈ کے ساتھ اور یہ echo solution of kacil یا kacil میں جو کلورائیڈ آئین ہے یہ metal کے salt کا انائین ہے تو یہ میرے پاس کیسا electrode ہوا metal, metal insoluble salt metal انائین electrode اس کی بہت ہی مشہور example ہے کالومل electrode دوسری example میرے پاس ہو سکتی ہے lid with lid sulfate جو کہ اس کا insoluble sparingly soluble salt ہے اور یہ ان کانٹیکٹ ہو echo solution of potassium sulfate یہاں پہ دیکھیں سلفیڈ کیا ہے lid کے salt کا انائین ہے lid کے salt کا انائین ہے یہ میرے پاس چوتھی ٹائپ کے electrode ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں metal, metal insoluble salt metal انائین electrode تو ڈیر سٹورنٹ next step کا ہمارے پاس جو electrode ہوتا ہے it's a very important electrode جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم redox electrode کہتے ہیں اب redox electrode کیا ہوتا ہے redox electrode میں platinum wire ہوتی ہے جو dip ہوتی ہے in the solution of mixture of two salt of same metal یعنی redox electrode میں platinum file redox electrode میں platinum file dip ہوتی ہے into into mixture of into solution of mixture of two salt of same metal two salt of same metal but ان metal جو metal ہے جس کے دو مختلف salt ہیں metal کی اکسی ڈیشن سٹیٹ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے for example میرے پاس platinium ہے اس کو میں dip کروں گا solution of ferrous and ferric such electrode is called redox electrode اس electrode کو ہم redox electrode کہتے ہیں یہ بھی frequently use ہوتے ہیں electrochemical cells کے اندر student ایک organic electrode بھی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس چھٹی type of electrode ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں organic ہمارا electrode ہے اس کا نام ہے keen hydron electrode یہ ایسا electrode ہے جس میں دو فارم phenol کی involve ہوتی ہیں one is quinone other is hydroquinone یعنی اس electrode میں quinone اور hydroquinone کے درمیان redox reaction ہوتے ہیں یہ newly developed electrode ہے باقی electrode کے مقابلے میں نسبتا newly developed electrode ہے اس پہ ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے میرا ایم فل کا ریسرچ بھی اسی electrode پہ تھا اس میں میں لکھ سکتا ہوں اگر میں quinone کو کیا اسے ریپیزنٹ کر دوں تو اس reaction کو میں اس طرح بھی لگ سکتا ہوں these are some electrode used in various electro chemical cells تو student خاص طور پہ یہ eta mcqs یا ecat mcat nums کے اندر اس related باتیں ہو سکتی ہیں جب میں اگر electrode اور potential پہ بات کروں گا وہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ working electrode کیا ہوتا ہے indicator electrode کیا ہوتا ہے primary reference electrode کیا ہے secondary reference electrode کیا ہے کب کن condition میں electrode کو reference electrode ہم کہہ سکتے ہیں کن میں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ساری باتیں ہم آنے والے session میں detail میں discuss کریں گے تو میرے session میں آپ میری ویڈیو کو carefully سنا کریں اس میں جو problem ہوں comments کے اندر question پوچھا کریں میں آپ کو ہر angle سے چیزیں clear کروں گا اور ہر تین چار topic کے بعد ETA ECAT MCAT NEED IIT سا related MCQs میں میں discuss discuss کرتا ہوں وہاں پہ بھی چیزیں زیادہ clear ہو جاتی ہیں اور ایک بات یہ کہ ہر ویڈیو کے description کے اندر related ویڈیو کے لینک موجود ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ کے اپنی چیزیں زیادہ clear کر سکتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا روزانہ ٹی سے گزرنا ہے تو آپ کو اپنے کان سے ٹکڑے کرنے ہوں گے آپ کو چیزیں سکھنی ہوگی آپ کو اس ٹائم کے دوران اپنی کمی کتائیاں دور کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگزام کے بعد ٹائم نہ ملے یاد رکھئے گا آپ کے اگزام آپ کے various رکھئے 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 موسیقی